السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہنیلا زکا آج میں موجود ہوں ڈسٹرک ویہاڑی میں یہاں پر ہم آپ کو ایک ایسا دھونگی جالی عامل دکھانے جا رہے ہیں جو عزت لوٹتا تھا بلکہ ان کو مالی نقصان سے بھی دوچار کرتا تھا یہ دھونگی جالی عامل عرف جھنڈ پیر کون ہے اور اس کا نشانہ کس طرح کی خواتین ہوتی تھی اور یہ ان سے کتنے کتنے پیسے اور زیور ہتھی آتا تھا آج کے پروگرام میں دل دہلا دینے والے انکشافات ہم کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ وہ وکٹم موجود ہیں جن کے ساتھ یہ بربریہ ڈھائی گئی ان کی شناخت کو مخفی رکھتے ہوئے ان پر کیا بیٹی وہ میں آپ کو ان سے سنواؤں گی بی بی ہمیں بہت دکھ اور افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے آپ کے زخم کو تازہ کرنا مقصد نہیں مقصد آپ کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے میں میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں دو سال کوئی زیادہ لمبا عرصہ تو نہیں تھا آپ ڈاکٹر پہ بھی جا سکتے تھے لیکن میری ساس اس بے زیادہ رکھتی تھی بھی بی رفکی روم اتقاد ان کا اس طرف زیادہ تھا ہاں جی میں وہ مجھے دل لے کے آگئی اس نے مجھے بولا کہ تم کھل گا حوصلہ کر لیں تھوڑا سا نہیں پریشان ہو حمد رکھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے انصاف کی جنگ کیلئے پھر اس نے مجھے دم وغیرہ کیا تو اس کے دم کرنے کا طریقہ یا کار کیا تھا اس دوران اس نے آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیا ہاتھ ٹچ کیا مجھے اس نے ٹچ کیا تو مجھے ٹچ کیا تو میں نے اپنی ساس سے بولا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے اس نے بولا کہ چاہیے نہیں بھی اچھا تو مجھے مجھے اولاد چاہیے مجھے بیٹا چاہیے مجھے پوتا چاہیے جی ورنہ میں تمہیں اپنے بیٹے کو کہہ کر نکلوا دوں گی مجھے تو میں نے اپنی ساس کو یہ بات بتائی بھی تھی لیکن اس نے میری بات کا عمل لیں گی جب آپ کے ساس کے سامنے اس نے آپ کو چھونے کی کوشش کی تو آپ کو بتانے کی ضرورت تو تھی نہیں آپ کی ساس کو علم تھا جی اسی علم تھا پھر آپ نے شوہر کو بتایا گھر آ کے نہیں اس نے بولا کہ اسے نہیں بتانا میں خود ہی بتا دوں گی پھر پھر اگلی بار آپ دوبارہ کب گئے اور پھر کیا ہوا پھر اس نے مجھے بولا کہ تمہارے گھر میں بیٹے یہ ہوگا تم مجھے پہلے آٹھ لاکھ روپے دو ساس کے سامنے ہاں جی آٹھ لاکھ روپے دو تو میں تمہارا کسطوری پہ کام کروں گا کسطوری کسطوری پھر نہیں میں وہ بہتا تھا کہ وہ کافی مہنکی ہوتی ہے اس پہ کام کروں گا تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی میں نے کہا کہ میں نہیں یہ کر سکتی تمہیں اس آس نے بولا کہ نہیں تمہیں یہ کرنا پڑے گا میرا بیٹا تمہارا پیسے کمماتا ہے کس لئے کماتا ہے اس لئے کماتا ہے کہ تمہارا علاج کروا سکوں تو میں نے اسے پیسے دے دیا اس نے بولا کہ تمہارا کام نہ ہوا اب تمہارا زیور دے دیں گا تمہارے ہاں بیٹا ہی ہوگا بیٹی نہیں ہوگی زیور لگے گا تمہارا ہار تو لے وہ میں نے نہ پڑھ کے دریہا میں پھینک نہ تو میں نے کہا میرے پاس تو زیور نہیں ہے اس نے بولا تمہاری ساس نے بولا کہ میرے پاس زیور ہے تمہارے پاس تو اس نے میری ساس کو بتا دیا میرے ساس نے بولا کہ تمہارے پاس زیور ہے وہ اسے دے دو تو تمہارے پاس ہے تم نے وہ رکھ کے کیا کرنا ہے کتنا تھا آپ کی بات آخ چولے زیور تھا میرے پاس میں نے وہ زیور بھی اسے دے دیا اور اس نے مجھے اس نے تو آپ کی ساس سامنے تھی آپ کے جی اس نے ساس کو ادھا دی ہمیں ساس بھی کیا اور اپنے بیٹے کو ساس بھی کیا آپ کے ساتھ بیٹے نے بھی کیا اس کے بیٹے نے بھی کیا بیٹے کا نام کیا تھا اس کے بیٹے کا نام ہے آمار شاہ آپ نے وہاں شور شرابہ نہیں کیا شور میں نے کیا تھا لیکن بھی ساس نے مجھپ کروا دیا آپ کے ساس کو سب پتا تھا وہ کیسی عورت ہے کہ جو خود ایک سنف نازک ہو کے خود ایک ہوا کی بیٹی ہو کے کسی دوسری ہوا کی بیٹی کی دھجیاں اور ہوں بھی اس کے گھر کی عزت اس کے بیٹے کی عزت اس کی دھجیاں اڑوارہی ہے اس کی عزت کی دھجیاں اڑوارہی ہے اس نے بولا تھا کہ تم نے زبان کھولی تو میں تمہیں گھر سے نکلا دوں گی اطلاق دروا دوں گی پھر آپ کے ساتھ جو بربریہ ڈھائی گئی یہ ایک بار ہوا میرے نے مجھ سے کہا کہ میں نے نینا تمہاری ویڈیو بنا لی ہے تو میں تمہاری ویڈیو نیٹ پر ڈال اور شوف کر دوں گا کہ تم نے مجھے پیسے نہ دی ہے میں مجھے بلیک مل کر میرے سے کبھی دو لاک کبھی ڈیر لاک کبھی ڈھائی لاک لے جاتا تھا ایسے کر کے اس نے میرے سے بیس لاک اور آکھ چل سوزے بار بھی اتحالی ہے آپ کے ساتھ کتنا عصا ہی حصت ہوتا رہا چھ امہ اس نے میرے سے زیادی کیا اسے بلیک مل کر کے چھ مہینے تھا اور آپ کے شوہر کو علم نہیں ہوا اس نے بہتانے نہیں ہے میرے سے اس نے ایسا اس سے کچھ کروا دیا چھ امہ میں کئی بار آپ کے ساتھ یہ سب ہوا اور اس کے بیٹے نے بھی کئی بار کیا آپ کے علاوہ اور بھی وہاں خواتین آتی تھی میں آتی تھی سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا آپ نے کسی سے پوچھا یا کسی کو جانتی ہیں نہیں میں نے کسی سے نہیں پوچھا آپ نے حمد رکھ نہیں ہے غبرانہ نہیں ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں سب کو یہ میں ایسا ہی دوں گی کہ ایسے جالی پیروں کے باہر سے نہ جائیں جو مانگ رہے ہیں اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں وانہ اسی طرح جیسے میری زندگی کی تباہ اسی طرح کئی خواتین کی ہوگی کئی عورتوں کی ہوگی کئی بہن ہوگی ہوگی میری ساتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے جالی پیروں کے باز نہ جائیں اپنی زندگی بات نہ کریں آپ کا کار پر بات ہوتا ہوتا رہے لیکن اپنی حصد بتاؤ پر نمت لگا اپنی ساتھ کے پیچھے اپنی شوہر کے پیچھے آپ نے حمد رکھ نہیں ٹھیک ہے نہیں میم میں ان تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گی جو ایسے دھوکے بازوں کے چنگل میں پاس جاتی ہیں خدارہ اس طرف دیکھئے یہ بھی ہوا کی بیٹی ہے آپ جیسے کسی گھر میں پلی بڑی ہے پھر شادی کے ارمان ہوئے سرخ چوڑا پہن کے اپنے سنیاں گھر بھی گئی لیکن وہاں جا کر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ایک جالی دھوکے باز عامل کی وجہ سے آج اس کی زندگی اس کا سوہاگ ہر چیز اس کی عزت اس کا جتنا بھی اس کے پاس نقدی یا اس کے پاس تلائی زیورا جو کچھ تھا اس کی زندگی کی جمع پہنچی سب داؤ پہ لگ چکا ہے آج سوائی ان آنسوں کے اور کچھ بھی نہیں خدارہ ایسا مت کیجئے ہم پروگرام میں آگے چلیں گے اور آپ کو دل دہلا دنے والے انکشافات دکھائیں گے ناظرین میں آجتے دلا کے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جالی عامل کب سے ہی اپنا مقرو دھندہ کر رہا تھا اس کے علاقے میں کتنے یہاں پر جو اس کے فالور تھے اور اس کے علاوہ یہ معصوم دوشیزہ کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئی اسلام علیکم جی آپ لوگ یہی کے رہنے والے ہیں یہ جالی عامل کب سے یہاں پر اپنا ہی دھندہ کر رہا تھا یہ دو سال سے تین سال سے یہی کام کر رہے ہیں تو لوگ اسے بھگاتے نہیں یہاں سے بھگاتے ہیں جو پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں اچھا باثر آدمی ہیں باثر آدمی ہیں پہلے بھی یہ اس طرح پہلے بھی یہ کئی لوگوں سے کچھا سیجنن کی ہے اسلام علیکم جی بیٹیوں والے ہوں گے یہی پہ رہنے والے ہوں گے جس شخص نے بربریہ ڈھائی ہے اس کو شوڑ کر کے اسے جلائی دینا چاہیے میں آگے نسامنے شوڑ کروں زور دکھتے کھڑا کر کے شکریہ ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس کے انسان جہاں پر اپنی عزت کا نقصان کرتا ہے جہاں پر اپنی گھر کو برباد کرتا ہے وہاں پر مالی نقصان سے بھی دو چار ہوتا ہے علاقے کے لوگ جیسے بتاتے ہیں کہ یہ کئی سالوں سے ایسا مقروح دھندہ کر رہا ہے اور باثر ہے چھوڑ جاتا ہے کئی بار اس پر ایف آئی آرز ہوئی کئی بار یہ پکڑا گیا لیکن اس کے بعد پھر یہ باہر آ گیا تو یقینا پولس تو اپنا کام کرتی ہے لیکن آگے ہمارے وہ وقلہ بھائی جو ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے وقالت کر کے ان کو باہر نکال لاتے ہیں جیل سے خدارہ تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ ہلکا رکھیں ضروری نہیں کہ ہر کلائنٹ جو ہے اس کے لیے کیس لڑنا ہے حق اور سچ پر اگر آپ لڑیں حق اور سچ کا دامن نہ چھوڑیں تو یقینا جرائم پیش آفراج جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے وقلہ برادری سے آگے چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ملزم جو علاقے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا اس کو کسی کا خوف نہیں تھا ڈر نہیں تھا یا اس کے اپنے گھر میں خواتین نہیں تھی جو اس کو ڈر نہیں تھا اس بات کا کہ ان کی عزت کو بھی مقافات عمل میں کوئی پڑ سکتا ہے اسی طرح جیسے میں لوگوں کی عزتیں برباد کرتا ہوں اسی کا رخ کرتے ہیں